اب قیامت کے دن کیا ہوگا ہر بندے کو عذاب اس کے گناہ کے مطابق دیا جائے گا قیامت کے دن ہر بندے کو گناہ کے مطابق عذاب دیا جائے گا مثال کے طور پر جو بندہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی جیسے اونٹ کی زبان ہوتی ہے جب وہ نکالتا ہے وہ لمبی زبان نکالے گا فریشتے کینچی سے اس کو کاٹیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا پھر زبان نکالے گا پھر کاٹیں گے تو یہ اس کو عذاب ہوگا دوسری بات کہ جو بندہ دنیا کے اندر غیر اللہ سے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوگا عادت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو جو غیر اللہ کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس طرح کھڑا کریں گے کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا اس سے پھڑی آنگی اس کے چہرے کی رانائی کو اللہ چھین لیں گے تو میرے سوا غیر کے در پہ جاتے تھے تمہارے چہرے سے نور رانائی کو چھین لیا جاتا ہے اس کا یہ حال ہوگا پھر جو آدمی قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کا قد چیوٹی کے برابر ہوگا چھوٹا سا قد ہوگا شکل انسانوالی لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے پاؤں رکھ رکھ کے اور یہ پس رہا ہوگا لوگوں کے پاؤں کے نیچے یہ کون ہوگا جو دنیا میں تقبر کرتا تھا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا نا گردن اٹھا کے بات کرتا تھا ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے یہ جو سر اٹھا کے چلنے والے تھے نا اللہ ان کو اس قدمے کھڑا کریں گے اور ان کو اس دن اس طرح زلیل کریں گے ان کے تقبر کا عذاب دیں گے اور جس بندے نے بددیانتی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے اور فرمائیں گے کہ جاؤ لوگوں کی امانت لے کر آؤ اگر تم لائے تو ہم تمہیں نکال دیں گے تو وہ امانت دوزخ کی آگ میں نیچے ہوگی تو یہ آگ میں نیچے ڈبکی لگائے گا جلے گا اور جب ڈبکی لگا کے امانت کو اٹھا کے آئے گا کہ میں جہنم سے باہر نکل جاؤں مجھے کہہ دیا گیا امانت لاؤ ہم تمہیں نکالیں گے تو یہ امانت لے کر جب جہنم کے کنارے تک پہنچے گا تو امانت اس کے ہاتھ سے نکل چھوٹ کے گر جائے گی جب گر جائے گی یہ پھر ڈبکی لگائے گا ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا یہ آگ سے نکل نہیں سکے گا